یہ بے ایمان بننے کی کہانی میرے جیسے کسی نوجوان کے من میں آئی تو اس نے کرپشن کیا بے ایمان ہو گیا مان لیجئے یہی میرے پتا جی کے دماغ میں آ جائے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب ماروتی کار آئے گی تو میرے پتا جی کیا کریں گے وہ کہیں گے لاؤ کہیں سے ڈڑھ لاکھ روپے کی رشق کیونکہ ماروتی کار کے بنا شان نہیں تو وہ ایک ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے گی اور مان لیجئے یہی کہانی میری امہ کے من میں بیٹھ گئی کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب آنیڈا آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب وی پی ایل کی مشین آئے گی تو میری امہ تو کہیں نوکری کرتی نہیں ہے میری امہ تو کوئی بزنس کرتی نہیں ہے وہ بیچاری سیدھی سادھی ہاؤس بائیس ہے تو جانتے ہیں وہ کیا کہے گی اب اس لڑکے کی جب شادی کریں گے تو دہیج ملے گی تو ایک ایماندار ماں بے ایمان ہوئے گی اور اس کی بے ایمانی کا آف تنٹر دیکھئے وہ کیا کہے گی دیکھئے صاحب ہم کو کچھ نہیں لینا دینا جو دینا اپنی بیٹی کو دیجئے اور معلوم ہے کہ سب کچھ لے کے بیٹی اسی کے گھر میں آنے والی ہے ایک باجوں میں کہے گی ہم کو کچھ نہیں لینا دینا دوسرے باجوں میں کہے گی وی پیل کی مشین دے دو اونیڈا کا ٹیلی ویزن دے دو ماروتی کی کار دے دو کیوں دے دے تھا ارے اس لڑکے کو انجینئر بنایا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے انویسمنٹ کیا ہے وہ بسو لیں گے کے نہیں بسو لیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ گھر میں سارا سامان آ گیا لیکن ایک ٹیلی ویزن اگر نہیں دے پایا تو آنے والی لڑکی کو جندہ جلا دیں گے ہم بہیج کے لیے یہ اسی دیش میں میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا ٹیلی ویزن کے لیے ایک جیتی جاگتی محلہ کو ہم جندہ جلا دیں اس سے زیادہ سنسکرتی کی نکرشتتہ کوئی ہو نہیں سکتی